اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہاری بنانے کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی نہاری بن کر تیار ہوگی اور جب آپ اس طرح کے نہاری اپنے آپ سے خود سے گھر پر بنا لیں گے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ باہر کے نہاری خانہ بھول جائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ ہمیشہ اسی طرح سے اس کو بنانا چاہیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نہاری کا خاص مسالہ بنا لیں گے جو کی بازار کے جو نہاری کے مسالے آتے ہیں اسے کہیں زیادہ اچھا بنے گا اس میں جائے گا ایک ٹی سپون کالی مرچے ایک بڑی لائچی جائے گی اور چار چھوٹی لائچی جائیں گی اور اسی کے ساتھ ہم اس میں لیں گے دو انچ کا دالچینی کا ٹکڑا اور ساتھ سے آٹھ لانگ لیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے چھے سے ساتھ پپلی پپلی جو ہے وہ ایک خاص انگریڈنٹ ہوتا ہے نہاری کے مسالے کا تو کوشش کرے گا اس کو ضرور ارینج کر پائیں یہ آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائے گی جہاں پر آپ کو باقی کے گرہ مسالے مل رہے ہیں اسی کے ساتھ اس میں دو جاویتری کے پھول جائیں گے اور ایک چوتھا ہی ٹکڑا جائے گا جائفل کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جائفل کس طرح کی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے ہمیں اس کا ایک چوتھا حصہ یوز کرنا ہے ایک بادیان کا پھول جائے گا جس کو ہم چکری پھول بھی بولتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون سانف سانف سے نہاری کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس کو ضرور ایٹ کریے گا ایک ٹیبل سپون جائے گا سابود دھنیا اور ایک ٹی سپون جائے گا شاہی زیرہ جس کو کالا زیرہ بھی بولتے ہیں اور ایک ٹی سپون جائے گا سفیز زیرہ تو یہ ہو گئے سابود مسالے ان کو ہمیں ڈرائی روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہمیں ڈائریکٹ مکسی میں ڈالنا ہے اور ان کا ایک فائن پاورڈر بنا لینا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں کچھ پاورڈر مسالے بھی ایٹ کرنے ہیں جو ہم اس کا پاورڈر بنانے کے بعد ایٹ کریں گے تو ابھی میں اس کو مکسی میں ڈال لوں گی اور اس کا ایک فائن پاورڈر بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے ایک مکسی کا جار لے لیا ہے میں اس میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں ان ثابت مسالوں کو اور اس کا ایک فائن پاوڈر بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کا ایک فائن پاوڈر بنا لیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے مسالے بہت فائن نہیں پس ہیں تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹیبل سپون سونٹ جس کو کی ادھرک کا پاوڈر بھی بولتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں لال مرچوں کا پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون میں اس میں کشمیری لال مرچے ڈال رہی ہوں یہ اپشنل ہیں لیکن اس سے نہاری کا جو رنگ ہے وہ بہت اچھا ہے گا ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے دھنیے کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے ہلتی کا پاوڈر تو یہاں پر یہ ہمارے جو مسالے ہیں تیار ہیں ابھی ہمیں اس میں ایک ٹیبل سپون نمک بھی ڈال لینا ہے بہت بھر کرنی ڈالیں گے اور یہ جو مسالہ ہے یہ 1.5 کلو نہاری کے لیے سفیشنٹ ہے میں ابھی 1.5 کلو میٹ کی نہاری بنا رہی ہوں تو میں نے 1.5 کلو کا مسالہ تیار کر رہا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف نہاری بنانے کے لیے میں نے یہاں پر 1 کلو گرام پائے لیے ہوئے ہیں میں بڑے کے پائے یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مٹن کے پائے بھی یوز کر سکتے ہیں 1 کلو گرام ہے ان کی کوئنٹیٹی اور میں آپ کو بتا دوں آپ چاہیں تو صرف بونگ کے میٹ میں ہی نہاری بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پائے ایڈ کریں لیکن اگر آپ پائے ایڈ کریں گے تو نہاری کا ٹیسٹ جو ہے وہ دگنا ہو جائے گا بہت مزے کی بنے گی اس کے علاوہ میں 1.5 کلو گرام یہاں پر بونگ کا میٹ یوز کر رہی ہوں بونگ کا میٹ جو ہے نہاری کو ایک غضب کا ٹیسٹ دیتا ہے اور اسی سے جو نہاری ہے وہ مکمل ہوتی ہے تو کوشش کرے گا کہ بونگ کا میٹ ضرور ایڈ کریں اس میں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی گول گول سی بوٹیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ اگر بوچر سے بولیں گے تو وہ آسانی سے آپ کو دے دے گا آپ بونگ کا میٹ کہہ کے بولیے گا تو وہ آپ کو دے دے گا تو کل ملا کر یہ 1.5 کلو گرام میٹ میں استعمال کر رہی ہوں نہاری بنانے میں سب سے پہلے ہمیں پائے پکا لینا ہے پائے ہم الگ پکائیں گے اور بونگ کا میٹ الگ پکائیں گے کیونکہ دونوں کی کوکنگ ٹائمنگ الگ ہوتی ہیں تو میں نے پائے کو ایک پریشر کوکر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب ہمیں اس میں 3 کپ پانی ڈال رہا ہے یعنی کی تقریباً 750 ایمل اور اسے کے ساتھ ہم اس میں آدھا ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک ابھی ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے بعد میٹ کریں گے اور آدھا ٹی سپون میں اس میں ہلدی ڈال رہی ہوں اور بس ابھی ہمیں اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تو ابھی میں اس کی لیٹ لگا دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی تو اب میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جب اس میں ہائے فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا تب ہمیں گیس کی فلیم کو لو کرنا ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو 45 سے 50 منٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ یہ بڑے کے پائے ہیں اس لئے تھوڑا وقت لیتے ہیں پکنے میں اس درمیان جو ہم نے بونگ کا میٹ لیا ہے وہ ہمیں پکا لینا ہے تو اس کو پکانے کے لیے میں نے یہ وہی میٹ لیا جو ابھی آپ کو دکھایا تھا 500 گرام بونگ کا میٹ اور یہ نہاری کا مسالہ ہے جو میں نے بھی آپ کو تیار کر کے دکھایا ہے اور یہ دو تلیوی پیازے ہیں ان کو یا تو ہاتھوں سے کرش کر لی جائے گا یا مکسی میں دردر سا پیس کر یوز کر لی جائے گا دو ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ اور دو ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ جائے گا تو چلیے اس کو بھی پکا لیتے ہیں اب ہم ایک پریشر کوکر میں ایک کپ تیل کو گرم کر لیں گے 250 ایمل اور اس میں جو ہم نے بونگ کا میٹ لیا ہے وہ ڈال دیں گے ساتھ میں ڈال دیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور جو ہم نے نہاری کا مسالہ تیار کر رہا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ 1.5 کلو گرام نہاری کا مسالہ ہے ابھی یہ آپ کو یہاں پر بہت زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن جب ہم اس میں پائے شامل کر دیں گے تو یہ بالکل بیلنس ہو جائے گا تو ابھی یہاں پر ہمیں مسالوں کو بھون لینا ہے اچھے سے 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم بھون لیں گے جس سے کہ ادرک لہسن وغیرہ کی جو کچھے سمیل ہے وہ ریموو ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے مسالے جو ہیں یہ بھون چکے ہیں اب ہمیں اس میں پیاس کا پیسٹ ڈال دینا ہے میں نے مکسی میں ڈال کر اس کو دردرہ سا پیسٹ لیا ہے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے کرش کر کے بھی پیاس ڈال سکتے ہیں بہت سے لوگ نہاری میں پیاس جانا پریفر نہیں کرتے ہیں لیکن ایک بار آپ ڈال کر دیکھے گا اس سے کیا ہوگا نہاری کا ذائقہ بھی دگنا ہو جاتا ہے اور جو سالن ہے اس کی کیونٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اگر آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ پیاس مت ڈالے گا اسکپ کر دیجئے گا لیکن ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے میرے کہنے پر ایک بار ڈال کر ضرور دیکھے گا اور پھر دیکھے گا آپ کی نہاری کا جو ذائقہ ہے ایک دم دگنا ہو جائے گا بہت بڑھ جائے گا تو یہاں پر ہمارا جو نہاری کا مسالہ ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور ابھی تو یہ مکمل بھی نہیں ہے ادھوری ہے لیکن اس کی خوشبو سے الحمدللہ میرا پورا گھر مہک رہا ہے بہت اچھے اس کی خوشبو ابھی سے آنے لگی ہے تو ابھی ہمیں یہاں پر جو میٹ ہے اس کو گلا لینا ہے تو میں نے اس میں آدھا لیٹر یعنی کی دو کپ پانی ڈال دیا ہے اب ہمیں اس میں لیڈ لگا دینا ہے ہائی فلیم پر پریشن آنے کے بعد ہم گاس کے فلیم کو لو کریں گے اور لو فلیم پر اس کو تھرٹی منٹس کے لیے کوک کریں گے کیونکہ یہ بڑے کا میٹ ہے اس لیے تھوڑا وقت لے گا پکنے میں تو تھرٹی منٹس اس کو گلا لیتا ہے لو فلیم پر پکتے ہوئے اس کو تقریباً تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں تیس منٹ ہو چکے ہیں تو ہم اس کو چیک کر لیتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو میٹ ہے یہ اچھے سے گل چکا ہے اور ادھر ہمارے پائے بھی پک گئے ہوں گے تو ابھی ہم پائے کی طرف بھی چلتے ہیں دیکھ لیتا ہیں وہ کتنے پکے ہیں تو تقریباً پچاس منٹ میں نے لو فلیم پر ان کو پکایا تھا اور ایک دم پرفیکٹلی ڈن ہے اتنے اچھے سے پائے گلنے چاہیے کہ یہ ہڈیوں سے چھٹنے لگیں تب ہی جو نہاری کا اصل ٹیسٹ آتا ہے اور اس میں سے یہ جو بڑی بڑی نلیاں ہیں ان کو میں ریموف کر دوں گی کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت آکورڈ لگتی ہیں اس کے اندر سے میں روغن نکال لوں گی اور ان کو ہٹا دوں گی اب ہم ایک بڑا ویسے لیں گے جس میں ہمیں پائے اور بونگ کے میٹ کو ایک جگہ ایک کھٹا کر لینا ہے تو میں نے بونگ کا جو سالن تیار کر رہا تھا وہ ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے پائے گلہ کر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے پانی سمیت اس میں ڈالیں گے اور اب ہمیں گیس کی فلیم کو آن کر دینا ہے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اسی درمیان جو میں نے نلی میں سے روغن نکالا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ چاہو تو نلی بھی اس میں ڈال سکتے ہو لیکن وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی ہے اس لئے میں ہٹا دیتی ہوں بڑے بڑے نلیاں ٹائپ کی اور اب میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی ہائے فلیم پر ادھر ہمیں سالن میں سے یہ تیرہ نکال لینا ہے یعنی کہ جو اوپر اوپر تیل آ رہا ہے اس کو نکال لینا ہے اس کو ہم سرونگ کے ٹائم یوز کریں گے کیونکہ جب ہم اس میں میدہ ایٹ کرتے ہیں تو یہ جو تیرہ ہے وہ غیب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پہلے ہی نکال لیں گے اور اس کو ابھی پکنے کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھئے نہاری میں اب اوبال آنے لگی ہے تو اب یہاں پر ہمیں اس میں دو ٹیبل سپون میدہ آدھے کپ پانی میں گھول کر ڈالنا ہے اس طرح سے گھولیے گا کہ اس میں کوئی لمپ نہ ہو کوئی گانٹ نہ ہو ایک ہاتھ سے ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے چلائیں گے میدہ ڈالنے سے نہاری میں ایک گھڑا پنس آتا ہے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے اس لیے میدہ یا پھر گہوں کاٹا یا پھر بیسن ضرور ایٹ کریے گا ان تین چیزوں میں سے آپ کوئی سی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو سلو کوکنگ پر رکھنا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ چاہیں تو اس کے نیچے کوئی ہیوے بوٹم توا یا پھر جالی بھی لگا سکتے ہیں جس سے کہ یہ نیچے نہ لگے کیونکہ جو میدہ ہے وہ اکثر نیچے لگ جاتا ہے تو ابھی میں گیس کی فلیم کو لو کر دوں گی اور اس کی لیڈ لگا دوں گی اور سلو فلیم پر میں اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے پکاؤں گی اس درمیان میں اس کے نیچے ایک ہیوی بوٹم توا بھی لگا دوں گی ہمیں اس کو پکاتے ہوئے تقریباً 25 منٹ ہو گئے اور ہماری نہاری ایک دم perfectly cooked ہے اور آپ اس کا texture بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے اب ہم نہاری کا تڑکہ تیار کرتے ہیں نہاری کا تڑکہ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک چوتھائی کپ تیل کو گرم کر رہا ہے اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈالیں گے اور اس کو جب تک fry کریں گے جب تک یہ perfectly golden نہیں ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے golden سے ہو جانے تک میں نے اس کو fry کر لیا اب ہمیں اس کو نہاری میں ڈال دینا ہے تو ہم یہاں پر اپنی تیار کیوی نہاری میں یہ تڑکہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا ملا دیتے ہیں اب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے کچھ ہارے دھنے کے پتے جولین کا ٹی وی ادرک اور ہاری مرچے یہ تینوں چیزیں جو ہیں نہاری کے ٹیسٹ کو بہت بڑھا دیتی ہیں تو یہ تینوں ضرور ڈالیے گا مست ہیں یہ تینوں ہی چیزیں ادرک ہاری مرچے اور ہارہ دھنیا اور یہ دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ہماری نہاری بن کر تیار ہے جو بازار کی نہاری آپ نے کھائی ہوگی اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے ہومیٹ نہاری ہے ہماری اب ہم اپنی تیار کری بھی نہاری کو سرف کر لیتے ہیں سرف کرتے ٹائم ہم نے جو اس میں سے تیرہ یعنی کی جو تیل نکالا تھا وہ اوپر سے اس طرح سے پور کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ہارے دھنیا کے پتے ڈالیں گے اور ڈالیں گے جولین کا ٹی وی ادرک اور ہاری مرچے یہ تینوں ہی چیزیں اس کے ٹیسٹ کو بہت بڑھا دیں گے اور بس ہمارے نہاری تیار ہے اپنے پسند کے نان کلچے یا پھر بٹا نان سے آپ اس کو سرف کریے بہت مزے کی لگے گی ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کیے مچ جائے گا تھانکیو